دوستو دوزار تئیس کی ہسٹوریکل سیکسس کو آپ پتھان مووی نے اتھیار سرچ دیا گئی زیادہ بات کریں آج دیگوان کی آپ کامنگ مووی تیس مارچ کو سینما ہول میں بڑے پردے پر چار آزار پر سکینز کو پر ریلیز ہونے والی اور گئیز آپ لوگ بھولا کے لیے ایکسائٹیڈ ہو کرنی کامل سکشن بتانا وہی بات کریں گے پتھان مووی کا ورلڈ بڑے کولکشن کے بارے میں تو گئیز میں آپ کو بتانا جو بھولا موی کو ریلیز ہونے والی پورے چھ دن کا ٹائم باقی ہے اس مووی کا ایڈوانس بوکنگ آٹھ دن پہلی اوپن ہوگی تو اس مووی کا ایڈوانس بوکنگ کے لے کے بوکس آفیس ہم کو بہت بڑی اپ ڈیٹ دیکھنے والی بات کریں گے پتھان مووی کی ورلڈ بڑی کولکشن کے بارے میں گئی اس پتھان موی نے اپنے اوٹی ٹرائیڈ کو سیل اوٹ کر کے سو کروڑ کا کولکشن بائس مارچ کو کر لے ہوئے بات کریں بک مائشو پہ بھولا موی کو پچپن ہزار ایڈوانس بوکنگ لوگ اس کروا چکے ہیں اور شہر اکھان کی نیکس موی جوان کو بوکس آفیس پہ ساٹھ ہزار اس موی کی ایڈوانس بوکنگ کو لے انٹرسٹڈ ہے پتھان نے جو طوفان مچائے اب جو جوانوی تو سونامی لے کے آئے گی گئیز اگر بات کریں بھولا موی کی ایڈوانس بوکنگ اور پتھان موی کی ولوڑ کولکشن کے بارے میں اور اگر آپ شہر اکھان کو دل سے پیار کرتے ہیں اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دو چالاؤں کو اسکیپ کر دو گئیز بات کریں پتھان موی یوپی اور دلی سے یہاں پہ 112 کلوڑ کا کولکشن کیا ابھی تک ہم بات کریں بھول ٹو نے یوپی اور دلی سے لائف ٹائم 98 کلوڑ کا کولکشن کیا تھا جیف چپٹر ٹو نے یوپی اور دلی سے 85 کلوڑ کا کولکشن کیا ہے دنگل موی نے 80 کلوڑ کا کولکشن کیا تھا دلی اور یوپی سے اور نمبر فائی پہ ٹائگر زندہ نے 74 کلوڑ کا کولکشن کیا ہے سنجو موی نے 73 کلوڑ کا کولکشن کیا تھا یوپی اور دلی سے گئیز اگر بات کریں پتھان موی کی تو 69 دن ہو چکے پتھان موی کو بوکس آفیز میں ریلیز ہوئے اور پتھان موی آج بھی اپنی آڈیاز کو ٹیتر کی ساری میں اٹریکٹ کر رہی ہے اور پتھان موی ایمیزون ویڈیو پہ نمبر ون ٹرینڈنگ چل لی ہے گئیز پتھان موی ورلڈ وائیڈ میں 1050 کلوڑ کا کولکشن کر چکی ہے جس میں 545 کلوڑ انڈیا آل لینگویز میں بات کریں شہرکان کی نیکس موی جوان بوکس آفیز پہ ساری ریکارڈ کو توڑے گی پتھان موی کا لائف ٹیم کولکشن جو 1100 کلوڑ رہنے والا ہے اور پتھان موی کو بھی چائنہ اور بغیر دیش میں ریلیز کرنا باقی ہے گئیز اگر بات کریں بھولا موی کے لئے ایڈوانس بوکنگ جو ہم کو ریپورٹ دیکھنے کو مل لی ہے بوکس آفیز یار اس موی کی جو ریپورٹ کافی بڑی ہم کو مل لی ہے دو بھولا موی نے دو دن پہلے ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی ہے اس موی نے تین دنوں کا اندر ایک کروڑ کا ایڈیا سے کولکشن کر لیا ہے اس موی کی گئیز ٹکڑ کافی زیادہ مہنگی ہوئے بات کریں مینیمم یہ موی اپنے اوپننگ ڈیز میں پندرہ سے بارہ سے پندرہ کروڑ کا ایڈوانس بوکنگ کر کے اور اپنے پہلے دن پچیس سے تیس کروڑ کا کولکشن کر لے گی گئیز اگر بات کریں آج یہ دیگوان کی سب سے دا کمائی کرنے والی ہی سنگم ریٹرن نے اپنے پہلے اوپنی ڈیز میں بات تیس کروڑ کا کولکشن کیا تھا نمبر ٹو پہ گمال آگے نے پہلے دن تیس کروڑ کا کولکشن کیا تھا نمبر ٹی پہ ٹوٹل دھمال نے سولہ کروڑ کا کولکشن دیشم ٹو نے پندرہ کروڑ کا کیا تھا گئیز اگر بات کریں بھولا موی اپنے اوپنی ڈیز کے سارے ریکارڈ کو توڑے گی بھولا موی سنگم ریٹرن کے اوپنی ڈیز کے 32 کروڑ کا کولکشن کو 100% توڑ سکتی گئیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھولا موی 100% سپر ہٹ مویر یہ بلوک باسٹ بھی ثابت ہو سکتی ہے بھولا موی اپنے پہلے دن 35-35 سے 40 کروڑ کا اوپنی ڈیز لے گیز میں بات کریں تو جھوٹی ماں مکار کی بوکس آفیس کولکشن کے بارے میں اس تو جھوٹی ماں مکار کو 8 مارچ کو سینما ہول میں ورلڈ ویڈ میں ریلیز کیا اب اس موی کو ریلیز ہوئے پورے 17 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر بات کریں اب تک یہ موی کے اوپنے 16 دنوں کے اندر انڈیا سے 119 کروڑ کا کولکشن کر چکی دوماسٹر گراز 141 کروڑ ہو چکا ہے اور اس موی نے باہر کی کنٹی سے 40 کروڑ کا کولکشن کری ورلڈ ویڈ میں 188 کروڑ کا کولکشن کر چکی دو جھوٹی ماں مکار کی ذکر بات کریں اس موی کو دوسرا ویک سٹارٹ ہو چکے اس موی نے اپنے پہلے ویک کے اندر 92 کروڑ کا کولکشن کیا تھا انڈیا سے اور دوسرے ویک کے اندر اس موی نے 26 کروڑ کا کولکشن کیا انڈیا سے بات کریں اس موی کا ورلڈ ویڈ کولکشن 181 کروڑ ہو چکا دو جھوٹی ماں مکار کا بجر 100 کروڑ تھا اور اس مووی نے 181 کروڑ کا کولیکشن کر کے سپر ہٹ مووی سابیت ہو جکی ہے اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ مووی بلوک باسٹر بھی ہو جائے گی گئیز اگر بات کرے پتھانویو انڈیا کی نمبر ون مووی ہے بولیورڈ اور ساؤتھ انڈسٹری میں کوئی بھی ایک ایسی مووی نہیں بنی ہے جس نے کیول 38 دن کے اندر 511 کروڑ کا ہندی بیٹر میں کولیکشن کیا ہو پتھانوی نمبر ون پہ آ چکی بولیورڈ میں جس نے 540 کروڑ کا کولیکشن کر لیا ہے جبکہ دنگر مووی نے سب سے زیادہ سیادہ 387 کروڑ کا کولیکشن کی میں بات کر رہے ساؤتھ انڈسٹری میں تو گئیز ساؤتھ انڈسٹری میں انڈیا سے کولیکشن کرنے میں بہو بیٹو آگے ہے اور یہاں پہ نمبر ٹو پہ KGF چپٹو آئے نمبر تھری پہ ٹرپل آر مووی اور نمبر ون پہ پتھانوی بھی نہیں ہے نمبر ٹو پہ پتھانوی بھی ہے کیونکہ بہو بیٹو نے انڈیا سے 1030 کروڑ کا کولیکشن کیا ہے جبکہ پتھانوی اب تک پورے ورلڈ ویڈ میں 69 دنوں کے اندر 545 کروڑ کا انڈیا سے کولیکشن کر چکی ہے تو آج کے لئے اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو دل سے لائک کر دو چلانگو سسکیب کر دو گود بیٹ ٹیک کیا